ہیلو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا پر بات کروں گا اور اس کا ہومیوپیتھی علاج شیئر کروں گا بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا یہ مسئلہ کئی افراد کو درپیش ہے اور بیشتر لوگوں کے لیے فکر مندی کی ایک بڑی وجہ ہے عام طور پر 35 سال سے 40 سال کی عمر میں بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن آج کے دور میں قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا کافی بڑا مسئلہ ہے جس میں چھوٹی عمر کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں حالانکہ عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ بالوں کا سفید ہونا معمول کا عمل ہے بشرت ہے کہ کوئی ایسی پشیداتی بھی وجہ نہ ہو جس کی وجہ سے پیگمنٹیشن کی کلر پیدا ہوتی ہے سفیاد بال نام مناسب پروٹین کی مجودگی کلامت ہے بالوں کی رنگت کی تبدیلی کی وجہ پیگمنٹ میلانن ہوتا ہے بالوں کا قبل از وقت سفیاد ہونا بنیادی طور پر مروسی بھی ہو سکتا ہے بالوں کے سفیاد ہونے میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں کسی گہرے صدمے کا ہونا کوئی گہرا رنج ہونا دماغی تناؤ بھی میلانن کی شرعہ پیدا واسوس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بال سفیاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج کے دور میں دماغی تناؤ کو اس کی بنیادی وجہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے آٹو امیونو مراز جو کہ جلد اور بالوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بھی بالوں میں سفیادی لانے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ ویٹامن کی کمی بھی بالوں میں سفیادی کا باعث بنتی ہے اور کئی قسم کے ہیر کلر جو شوکیا لگائے جاتے ہیں وہ بھی بالوں کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہیں بالوں کی سیاہی قائم رکھنے کے لئے یاد رکھیں کہ جسم میں آئرن، زنگ، سلفر، آئیوڈین ہے اور میلانن وغیرہ کی مطلبہ مقداروں کا پورا ہونا لازمی ہے جن میں یہ مقدار کام ہوتی جائے گی ان میں بالوں کی جو رفتار ہے سفیاد ہونے کی وہ بھی بڑھتی جائے گی جن میں ان کی مقدار اچھی ہوگی تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ کافی ایجڈ لوگوں کے بال بھی آپ کو سیاہ نظر آئیں گے تو بہرحال جو اس کی ہومیوپیتھی میں اس کی جو اہم ادویات ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ہومیوپیتھی میں پیگمنٹیشن کی کمزوری کی جو بنیادی جو ہومیوپیتھی دوائی ہے وہ فاس فورس ہے اس کے لئے آپ فاس فورس 30 میں دن میں ایک سے دو دفعہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نمبر دو آپ جبرنڈی 30 میں بھی دن میں ایک سے دو دفعہ استعمال کریں تو کچھ ماہ یہ لینے سے آپ کو سے کافی فیدہ حاصل ہوگا نمبر تین پہ ہمارے پاس جو ہومیوپیتھی میں جو دوائی ہے وہ ایسر فاس ہے جو ہمن نظر کی اگر کمزوری ہو یادہ کی کمزوری کے ساتھ اگر بال سے فیاد ہوں تو وہاں ہم ایسر فاس کو بھی استعمال کرتے ہیں اگر یہ سمٹمز موجود ہیں تو پھر ایسر فاس بھی 30 میں استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر نوجوان یا طالب علم ہیں کم عمری کے جو نوجوان ہیں یا بچے ہیں اگر ان کے بال کسر سے سفیاد ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہاں پھر سرائنم ون نم بڑا بہترین کام کرتی ہے اگر 10 سے 15 دن بعد اس کی ایک کو خورا کر ریپیٹ کر لی جائے تو چند ماہ لینے سے ان کے بال دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سرائنم بڑی بہترین دوائی ہے ان نوجوانوں کے لیے جو طالب علم ہیں جن کے بال کسر سے سفیاد ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ سرائنم ون نم کو 10 سے 15 دن بعد اس کی ایک دوز ریپیٹ کر لیا کریں تو ان کے بال دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اوپر میں نے جو دو بنیادی میڈسن بتائی ہیں ان کا بھی استعمال ساتھ کرنا ہے جس میں جبرنڈی 30 ہے اور فاس فورو 30 ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوم آتی ہوگی اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ